بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری حکایت حکایت نمبر اسی یعنی ایٹ ایٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے فیراؤنیوں پر چوہوں اور مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا اور پھر آپ کی دعا سے وہ عذاب تفاہی ہو گیا مگر فیراؤنی پھر بھی ایمان نہ لائے اور کفر فر قائم رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کیا کیا پتوہ ہو تو ان کے تمام کوئوں کا پانی ان کی نہروں کا پانی چشموں کا پانی دریاء کا پانی غرض کے ہر پانی تازہ خود کرتے ہیں اور وہ اس نئی مسئیبت سے بہت پریشان ہوئے جو پانی بھی اٹھاتے ہیں ان کے لئے خود بن جاتا ہے قدرت خداونتی کا کرشمہ دیکھئے کہ بنی اسرائیل کے لئے پانی پانی ہی ہے جس جشمے سے بنی اسرائیل پانی لے رہا ہے اسی جشمے سے فیراؤنی پانی لے رہا ہے وہ تازہ خون بنا رہا ہے آخر کار تنگ آکر فیراؤنیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا ہے جب پانی اسرائیل نکالتے تو پانی ہی نکلتا ہے اور جب فیراؤنی نکالتے تو اسی وقت تازہ خون بچ جاتا ہے یہاں تک کہ فیراؤنی عورتیں پیاس سے تنگ آکر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ تو پانی اپنے موں میں لے کر ہمارے موں میں کھولی کرتا ہے تو بنی اسرائیل کی عورتوں نے اپنے موں میں پانی لے کر فیراؤنیوں کی عورتوں کے موں میں جب کھولی تھی ان کے موں میں پانی پانی ہی تھا اور جیسے ہی فیراؤنی عورتوں کے موں میں پانی گیا ہے تازہ خون بچ گیا جب فیراؤنی عورتوں کے موں میں پہنچا تو یہ ایک دم تازہ خون فیراؤن خود پیاس سے لچار ہوا اس نے تو درختوں کی ردوبت کو چوسنا شروع کر دیا فیراؤن بدبخ درختوں کی تہنیوں کی ردوبت کو چوسنا شروع کر دیا وہ جیسے جیسے ہی وہ ردوبت فیراؤن کے موں میں جائے تازہ خون بچ جائے اس کہہرے الہی سے عاجز آ کر فیراؤنیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ازدجا کی ایک مرتبہ اور دعا کی اس عذاب کو ٹل کر دی اب ہم یقینا آپ کے اوپر ایمان ہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی اکھر دعا فرما دی ان سے یہ عذاب چل گیا مگر وہ بے ایمان کے بے ایمان ہی رہے آپ نے ایسے پھر بھی تو میرے مزل کو رکھ ساتھ کر دی یہ واقعہ قرآن مجید قدان حبید کے نوے سفارے کے چھٹے رکوبیوں پر تفسیر کے ساتھ اس حقائی سے بھی ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان حدوں کو بار بار محلت دیتا ہے یہ اب سودر جائیں یہ اب سمل جائیں مگر وہ کفر آشنا بندے اس محلت سے فائدہ نہیں تھا اور بادستور اپنے گفر پر قائم رہتے ہیں اور نسان کا نسان ہی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے پوری موت سے اور پورے خاتمے سے اللہ حق سب کو باقوس فرمائے حبا علیہ السلام بناہو